روز روز پیٹرول مہنگا کیا حکومت عوامی رد عمل سے گھبرا گئی ہے پیٹرولیم قیمتوں کا اختیار آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو سوپنے کی تیاری کر لی گئی ہے شاہد خاکہ نباسی نے وزارت پیٹرولیم سے تجاویز طلب کر لی ہے مختلف علاقوں میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں مختلف ہوں گی ای سی سی کی منظوری کے بعد پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں مقرد کرنے کا حکومتی اختیار ختم ہو جائے گا آئل مارکٹنگ کمپنیز اور ڈیلرز کا مارجن ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے گا اسی حوالے سے مصیب تفصیلات جانتے ہیں سوہیل اقبال بھٹی سے سوہیل اقبال بتائی گا حکومت کی جانب سے پلاننگ کیا کی جا رہی ہے اور ایک دام اور ایک مایار کا فارمولا کس طریقے سے عمل پیرا ہوگا دیکھیں اب یہ فارمولا عمل پیرا نہیں ہو سکے گا کیونکہ وفات سے حکومت اس بات پر سنجیبی جب غور کر رہی ہے اور آئندہ اس بات کے اوپر اس بات کوئی مکان ہے کہ سنبلی بضافتہ موگ ہوگی کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں مقرر کرنے کا جو حکومتی اختیار ہے یہ حکومت اناؤنسمنٹ کرتی ہے وہ ختم کر دیا جائے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنا یا نہ رکھنا اب یہ مستقبل میں نہیں ہوگا کیونکہ یہ مکمل اختیار چلا جائے گا آل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس کیونکہ حکومت آل مارکیٹنگ کمپنیز کا مارجن جو حکومت مغرق کرتی ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیگی ڈیلرز کا مارجن ڈی ریگولیٹ ہو جائے گا اور آئی ایسی ایم یہ وہ طریقے کار ہے فارمولا ہے جو ملک بھر میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کو یکسہ رکھنے کے لیے اڈاپٹ کیا جاتا ہے یہ بھی ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے گا اس کے نتیجے میں جو ڈیویلپ کنٹریز کے اندر پریکٹیس ہے کہ ہر پیٹرول پمپ کے اوپر ڈیفنٹ پیٹرول کی قیمت ہوتی ہے پیاتی میں پیٹرول کی قیمت مختلف ہوگی حیدر آباد میں مختلف لاہور مختلف پشاور میں مختلف عزاج امو کشمیر اور گلگید بستان میں ممکنہ طور پر اضافی قیمتیں رائج ہوں گی تو سمیلک پل بھٹی یہ بتائے گا کیا حکومت صرف لیوی اور ٹیکس قیمت میں پیسہ لے گی جی بالکل حکومت ابھی بھی صرف لیوی اور ٹیکس قیمت میں قیمت جو ٹیکس وصول کرتی ہے ریوینی وصول کرتی ہے یہ صرف بدستور جاری رہے گا لیکن عالمی مارکیز کے مطابق جیسے قیمتیں بڑھیں گی حکومت اس میں انٹروین نہیں کرے گی عالمی مارکیزیں کمپنیوں کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ قیمتوں میں اضافہ کر دیں اور حکومت کو پرابلم یہ سامنے آیا ہے کہ جو حالی ہم دیکھتے ہیں کہ دو معامل اتنی قیمتوں میں اضافہ ہوا عوام کی جانب سے شدید ردعمال آتا ہے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور عالمی مارکیٹنگ کمپنیوں کا یہ صرحات تھا کہ انہیں اختیار دیا جائے تاکہ ان کا مارجن بڑھ سکے لیلے دھرتال کرنے جا رہے ہیں انہیں بھی کھلی چھوٹ دے دی جائے گی وہ اپنا مارجن کمپنیز کے ساتھ بیٹھ کے خود کہہ کرے تو حکومت اس سارے پروسس اپنے آپ کو الگ کر لے گی جی ٹھیک ہے حکومت اس سمام تر معاملے سے خود کو الگ کر رہی ہے اسے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رانوما پی ٹی آئی اور سابق وزیر خزانہ شاکترین صاحب شاکترین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا کہ موجودہ حالات میں اس تیسلے کے سمرات اور نقصانات کیا ہیں اور اس تیسلے کا عوام کی جی پر کس طرح سے اثر پڑے گا یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے دی ریگولیشن کہتے ہیں اس کو یہ دی ریگولیٹ کریں گے پرائچز کو اور یہ دیلی بیسز کے پر آل کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ریڈز لگا دیں گی جس طرح سے یہ پی ایسو ہے یا شیل ہے ہر ایک اپنے اپنے ریڈز ہوں گے اور ان کی کاسٹ کے بیسز کے پر وہ جاتھ لگا دیا کریں گی اور اوگرا اس کو منٹر کریں گی تو یہ ویسے ہی انڈیا میں بھی ہے باردی دنیا میں بھی ہے لیکن اس کو بڑے خیال سے کرنا پڑے گا بہتر دیتے ہیں اس وقت کے وہ پرائچز ہیں وہ کافی نوچی ہیں تو اس وقت تو اس کو کرنا اگر حال میں اکل بندی نہیں ہے یہ اگر کریں گے جو پولٹیکل ریگم سے کریں گے لیکن یہ ہے کہ جب یہ پرائچز نیچے آ جائیں گی تو اس وقت کرنے میں کوئی حافظ اس وقت یہ ہے کہ حکومت اگر اس نے کوئی سبسلی دینی ہے یا ٹیکس کرم کرنا ہے تو وہ کل لیتی ہے اس وقت یہ دی ریگلیٹ ہو جائیں گی تو اس میں پر حکومت کا عمل دفل ختم ہو جائے اس وقت اتنی ہا ہے وہ اچھی برائچز ہیں اس وقت کرنا جو ہے وہ میرے خال میں جائز نہیں ہے لیکن جس وقت یہ پرائچز نیچے آ جائیں گی تو آئل پرائچز سوپر سائیل نیچے آ جائے گا اس وقت کرنے میں کوئی حاج نہیں اس میں ذرا کامپوکیشن ہوگا تو ہو سکتا ہے لوگوں کو اس میں فائدہ ہو اس وقت ہر چیز ہی کہ جو آئل مارگٹنگ کمپنی کے جو مارجنزہ وہ بھی فکشت ہے جو باقی جو پرائچز آتی ہے وہ بھی اوگرہ دیٹرمن کر لیتا ہے وہ بھی فکشت ہے تو اس لیے یہ چیز ہے جس وقت جس وقت دیر ایڈ ہو جاتی ہے تو اس لیہا ہے یعنی اب یہ طریقہ کار نہیں اپنانا چاہیے تھا جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تب یہ طریقہ کار اپناتے تو سود من ثابت ہوتا بہت شکریہ شاکت حریم صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے سوحیل اقبال بھٹی آپ آگاہ کر رہے تھے آپ کا بھی شکریہ ناظرین پیٹرالیم مسنوات کی قیمتوں کا جو اختیار ہے وہ آئل مارکٹنگ کمپنیز کو سونپنے کی حکومت نے تیاری کر لی ہے اور اس تیاری کے حوالے سے حکومت نے اقدامات یہ اٹھائے ہیں کہ اب جو پیٹرال کی فیلی ترقیمت ہوگی اس کا تائین آئل مارکٹنگ کمپنیز کریں گی نہ کہ حکومت